اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انسائٹس ویت ولیت میں خوش آمدید ناکام لوگوں کی سب سے بڑی غلط فہمی خود کچھ بدلتے نہیں اور امید کرتے ہیں کہ سب کچھ ایک نہ ایک دن بدل جائے گا اور زندگی کا سب سے بڑا سچ جب تک تم خود کچھ نہیں بدلو گے تب تک کچھ نہیں بدلے گا اور ہم میں سے ایٹی پرسنٹ لوگ ساری زندگی اسی سچ سے بھاگتے رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے کمفرٹ زون میں اس طرح سے پھنس چاہتے ہیں کہ چاہ کر بھی وہاں سے نکل نہیں پاتے زندگی میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے حالات بدلیں کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اسے زندگی میں کبھی کمپرومائز کرنا پڑے کوئی نہیں چاہتا کہ اسے دس دس روپے کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے جب بھی کوئی چیز پسند آئے تو اسے اسی وقت خرید لے کوئی بھی انسان ایسے گھر میں نہیں رہنا چاہتا جو شروع ہوتے ہی غتم ہو جائے کوئی انسان نہیں چاہتا کہ اسے غربت و مفلسی میں رہنا پڑے ہر انسان اپنے حالات اپنی زندگی اور اپنی قسمت کو بدلنا چاہتا ہے تو کیوں پھر لوگ یہ سب چاہتے ہوئے بھی اپنے حالات نہیں بدل پاتے کیوں لوگ مجبور ہو کر ویسی ہی زندگی عزارتیں جس سے وہ نفرت کرتے ہیں کیونکہ یا تو وہ لوگ اپنے کمفرٹ زون میں اس طرح سے ڈوب چکے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بڑے کام کی شروعات ہی نہیں کر پاتے اور اگر کسی طریقے سے شروعات کر بھی لیں تو پھر کوئی مسئبت آنے پر اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہیں دوبارہ اپنے کمفرٹ زون میں جانے کا بہانہ مل جاتا ہے اسی لیے وہ وہیں پر روک جاتے ہیں وہ جیتے تو ہیں لیکن ایک زندہ لاش بن کر ایک جانور بن کر کیونکہ ایک جانور بھی تو یہی کرتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے اور سو جاتا ہے اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے اس کا مقصد صرف تین وقت کا کھانا ہی ہوتا ہے اور اگر آپ کا بھی یہی مقصد ہے تو پھر آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہتا کمفرٹیبل انسان اور جانور میں اگر فرق ہوگا تو صرف اور صرف دو ٹانگوں کو اور دھنکا کیونکہ آپ کا مقصد آپ کا مائنڈ اور آپ کا چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ ہی آپ کو جانوروں سے الگ بناتا ہے لیکن اگر آپ اپنے مائنڈ کا استعمال ہی نہیں کروگے اپنی صلاحیتوں کو پہچانوگے ہی نہیں تو پھر آپ کیسے ایک اچھے انسان کہلاؤگے میں آپ کو چھوٹی سی ایک اگزمپل دیتا ہوں ایک مرتبہ ایک شخص کسی ہاتھی کے بچے کو جنگل سے پکڑ کر اپنے گھر لے آتا ہے اور اسے ایک زنجیر سے ایک درخت کے ساتھ بان دیتا ہے وہ ہاتھی کا بچہ لاکھ کوشش کرتا ہے لیکن اس زنجیر کو توڑ نہیں پاتا کچھ دنوں بعد اس شخص کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ہاتھی کا بچہ اس زنجیر سے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہا تو وہ شخص اسے وہیں پر کھانا پانی لا کر دیتا ہے اور وہ ہاتھی کا بچہ اب یہ مان چکا ہوتا ہے کہ یہی قید ہی میری زندگی ہے اسے جس زنجیر سے باندھا گیا تھا جہاں تک وہ جاتی وہیں تک وہ ہاتھی کا بچہ جا سکتا تھا اور اسی درخت کی گرد ہی چکر لگاتا رہتا تھا کچھ عرصے بعد جب ہاتھی کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ شخص اسے زنجیر سے نہیں بلکہ ایک رسی سے باندھ دیتا ہے کیونکہ اب وہ ہاتھی کوشش بھی نہیں کرتا اس پھندے کو توڑنے کی اب اگر ہاتھی کو اپنی طاقت اپنی صلاحیتوں کا پتا ہوتا تو زنجیر اور رسی کیا وہ پورے درخت کو ہی اکھار پھینکتا لیکن نہیں وہ وہاں سے آزاد ہونے کی کوشش بھی نہیں کرتا صرف اس لیے کہ وہ ہاتھی اب اپنے کمفرٹ زون میں چلا گیا تھا اور اسی ہاتھی کی طرح ہم بھی اپنے کمفرٹ زون میں اٹھ کے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار جیسا چل رہا ہے اسے چلنے دو کیوں کچھ نیا کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس کمفرٹ زون میں ہم سب کو کہیں نہ کہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہی ہے کہ یہی کمفرٹیبل فیلنگ آنے والے وقت میں ہمیں ضرورت برباد کر دے گی لیکن ان سب کے باوجود ہم اس میں جان بوجھ کر اٹھ کے رہتے ہیں اور اپنی لائف برباد کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اپنی لائف کو بربادی سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہی ہوگا آپ کو ہر وہ کام کرنا ہوگا جس سے آپ نے ادورہ چھوڑا ہوا ہے آپ کو ہر اس چیز کو عزمانا ہوگا جس سے آپ کو ڈر لگتا ہو آپ کو ہر اس چیز کو حاصل کرنا ہوگا جس کے آپ نے صرف کبھی خواب دیکھا کرتے تھے اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں گے ورنہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے خوابوں کو کوئی اور جی رہا ہوگا اور آپ کچھ نہیں کر پاؤگے so get out of your comfort zone now